اور یار ائرپورٹ کے اوپر تو کیا رونک اور میلہ لگا ہوا ہے لوگ ہی لوگ ہیں ار طرف کیا زبردستین ہے یار اس نے جب ایسے ہلایا اور کہا نا پاکستان تو اس وقت دل دکھی بھی تھا در تو مجھے تھا ہی ذاتی طور پر کہ یار یہ کئی امیگریشن سے واپس ہی نہ بھیج دیں پاکستان یہ کئی اور پھلوں پہ تو بھائی نظری نہیں پڑی یہ بعد میں دیکھا کہ پھل سارے ادھر پڑیں ساری کرنسی گٹھی کی ہے تو پتا چلا کہ ڈیڑھ لاکھ ریال بچ چکا ہے السلام علیکم دوستو اب وقت ہوا ہے کمبوڈیا کو بائی بائی کہہ کے ویتنام کی طرف سفر کرنے کا اور ابھی چار گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے ویتنام ہوچی من سٹی کے لیے اور میں نے ابھی یہاں کی جو بس لائن 3 ہے وہاں اسی کے ذریعے میں جاؤں گا واپس کیونکہ جو رکشہ ہے یا گاڑی ہے وہ تقریباً یہاں پہ 8-9 ڈالر میں بک ہو رہی ہے اور اگر میں یہاں سے بس کے ذریعے جاؤں گا تو وہ وہی تقریباً half ڈالر سے بھی کم پرائس میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو ابھی رکشہ آرڈر کی ہے یہاں آئے گا اور آپ کو سٹاپ کا بھی بتاؤں گا کہ کس جگہ اگر آپ یہاں پنوم پین کی اندر ہیں تو آپ کہاں سے لائن 3 بس لے کے ایزیلی ائرپورٹ پہنچ سکتے ہیں بس تو کھڑی ہے کس طرف سے ائرپورٹ بس تو بھئی آن ٹائم تھی جیسے ہی اشارہ کھولا بس جن پڑی میں سٹاپ پہ پہنچ جا تو بس کھڑی تو میں نے ان سے کنفرم کر لیا کہ آپ ائرپورٹ ہی جا رہے ہیں یہ نہ نہ ہو کہ یہ ائرپورٹ سے آ رہے ہیں تو ان کو میں نے دیئے پندرہ سو ریا رکشہ کو دیئے تھے اکاظم سو اس کو پندرہ سو ریا یہ کتنے ہو گئے یہ سات ہزار بھی پورے نہیں بنتے it's mean کہ میں تقریبا ایک ڈالر سیمٹی سنٹ میں یہاں سے ائرپورٹ جا رہا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے ائرپورٹ جانا ہو تو آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل میپ کے اندر لائن تھری بس سٹاپ یہ گریم کلر کی تھری نمبر بس ہے تو آپ کے قریبی جو سٹیشن آئے تو اس کو سلیکٹ کر کے کس بس سے آپ جائیے گا وہاں اب میں خیال یہ کوئی چالیس سے پینتالیس منٹ میں آپ کو ائرپورٹ پہنچا دیتی ہے تقریبا چالیس منٹ میں سٹی سے ائرپورٹ لے آیا اور چیک ان شروع ہونے میں ابھی بھی تیس منٹ باقی ہیں تو آن ٹائم پہنچ چکا ہوں اب اللہ خیر کرے جو چیک ان اور امیگریشن یہ سب سموٹلی ہو جائے تو یہ یہاں سے ہم آئے تھے یہ ایکزیٹ ہے اس کا آرائیول اور دوسری طرف سے دپارچر ہے تو مجھے اس طرف جانے ویسے میں نے رسک نہیں لیا اس طرف سے بھی انٹرنس ہوگی پتہ نہیں وہ کتنی دور ہے میں یہاں پہ جو قریبی ہے وہاں اترا اور یہاں سے آگے جاؤں گا اور جا کے پہلے کوئی میرے پاس کرنسی ہے وہ چینج کر آر والنگ اس کے بعد چیک ان کی طرف جائیں گے یہاں سے انٹر ہو اور یہ دیکھیں ڈومیسٹک ڈپارچر اس طرف ہے اور اگر آپ نے جانا ہے کسی دوسرے ملک یہاں سے اس کے لیے انٹرنیشنل ڈپارچر اس طرف ہوگا تو یہاں سے ابھی دیکھوں گا اپنی فلائٹ کا چیک ان شروع ہوا یا نہیں ہماری فلائٹ ہے کمبوڈیا ایئر ویز کی کے آر سیون تری تری اور ابھی چیک ان اوپن نہیں ہوئی تو مطلب سیف ہے ہم بہت ٹائم ہے ابھی ساری کرنسی کٹھی کی ہے تو پتا چلا کہ ڈیڑھ لاکھ ریال بچ چکا ہے تو اس کے تقریباً کچھ سینتیس ڈالر بنتے ہیں تو یہ اتنے پیسے ساتھ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اس کو یہاں سے ایکسینج کرواتے ہیں یہاں سے اور لیں گے اس کے ڈالر میں نے چار ہزار ریال کا ایک ڈالر اس حساب سے سینتیس ڈالر بنائے تھے تو اس نے پینتیس دیا اور ایک ہزار ریال واپس کر دیا تو مطلب یہ ٹھیک ہے ائرپورٹ پر ڈیفنیٹلی وہ بائنگ سیلنگ ریٹ شہر سے تو ذرا ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے تو پینتیس ڈالر سارے واپس کر کے مل گئے ہیں اس کو استعمال کریں گے ادھر بھی اتنام میں جا کے سات چالیس پہ فلائٹ ہے اڑھائی گھنٹے رہ گئے ہیں فلائٹ میں اور چیک ان کاؤنٹر ابھی اوپن نہیں ہوا یہ بائیس آئیوان سارے ادھر بس پتہ نہیں ابھی تیاری کر رہے ہیں فلائٹ لیٹ ہے کیا مسئلہ ہے لیکن ابھی تک انہوں نے چیک ان کاؤنٹر اوپن نہیں کیا اور ادھر فلائٹ آن ٹائم ہی شو ہو رہی ہے سات بچ کے چالیس منٹ میں شکر خدا کا کے چیک ان شروع ہوئی میرا تیسرا نمبر تھا میں وہاں پہ گیا اس نے سوالوں جواب کیے کتنے دن وہاں پہ رہنا چاہتے ہو میں نے بتا دیا اور اس کے بعد اس نے پوچھا ٹکٹ دکھا دو جو وہاں سے آگے جانا ہے میں نے ٹکٹ دکھا دی اور شو منی تین سو چار سو ڈالر پوچھا اور اس نے کہا آپ جا سکتے ایک دفعہ تو بھئی چھکے چھوڑ گئے چیک ان پہ تو دو تین سوال اور جانے دیا لیکن امیگریشن پہ ایک آفیسر نے چیک کیا پھر دوسرا پھر چار سینئر افیسر اور سارے ملکیں وہ اکٹھے ہو گئے کیوں جا رہے ہو پاکستان پاکستان کیے جا رہے تھے تو بات وہی ہے کہ وہ آج کل نا ایک سوری ہے میں اس کی بھی آپ کو سناؤں گا کہ پاکستانی اور بنگالی کیا کر رہے ہیں ادھر کمبوڈیا کے اندر تو انہوں نے پھر بڑا سوال و جواب کیا کیوں جا رہے ہو تو میں نے سب بتایا میں نے کہا میرے پاس تمام ٹکٹس ہیں یہ یہ سٹے ہے یہ ویزا ہے میرے پاس ملیشیا کا بھی سب بتایا تو پھر انہوں نے جانے دیا اصل میں وہ ملیشیا کے لیے زیادہ کانشیس ہوتی ہیں کہ بندے ملیشیا کے لیے کوئی الیگل راستہ اختیار نہ کریں تو الحمدللہ یار انہوں نے تقریباً دس منٹ انویسٹیکشن کی اس کے بعد بولتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ تو یہ یہاں کا جنب آپ دیکھ لیجئے ڈوٹی فری ایریا ہی ہو گئے شاید جیسے باقی ائرپورٹس لگاتے ہیں اپنے تائیں تو یہاں پہ تمام چیزیں چھوٹا سا ہے بہت بڑا نہیں ہے ابھی یہاں سے میں چیک کروں گا کہ لانج کون سا آویلیبل ہے کیونکہ میرے ڈریکن پاس پہ ایک لانج ایکسس ہے یہاں کی اور میں دیکھوں گا وہ کس طرف ہے پنومپن ائرپورٹ کے اوپر پلازا پریمیم لانج یہ اس کی ایکسس آویلیبل ہے تو ادھر جا کے چیک کرتا ہوں ڈیفینیٹلی یہاں شو ہو رہے تو وہاں بھی میں اس کو یوز کر سکوں گا اب یار یہ کوئی نہ پوچھے کہ یہ کیسے آپ یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ فری یوز ہوتا ہے نا تو میں بہت مرتبہ بتا چکا ہوں میزان بینک کا کارڈ بنائے ورڈ ڈیوٹ کارڈ اور اسی کے اوپر یہ لانج ایکسس فری ہوگی جہاں پہ ابھی میں جا رہا ہوں فرس فلور پہ یہاں آکے پھر آپ نے اس طرح سیکنڈ فلور پہ جانا ہے لانج جو ہیں یہ اوپر کی طرف ہے یہاں پہ توسٹ ہوئی رہا پڑے ہیں شہد ہے آئی ٹھنک یہ شہد اور جیم مختلف اس کے علاوہ یہ وہ پتہ ہے نا جیک پھوٹ سٹیکی رائز یہ اس کے اندر رائز ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا رکھا ہوا ہے سٹریٹ فرائیڈ ویجیٹیبل ویڈ بلیک فر گنز اوہ اوکے یہ چیک کریں گے اگر حلال ہے تو اس کے بعد نوڈلز ہیں اور یہاں پہ یہ اونین ہے رنگ اونین بیسٹ ہو گیا یہ پٹیٹوز ہیں اس کے بعد یہ پیزا ٹائپ ہے کچھ اور یہ بھی دیکھئے یہاں پہ اور اس میں یہ کیا رکھا ہوا ہے اوہ ویڈ مشروم اچھا ویڈ مشرومز ہیں یہ سب کچھ اور یہاں پہ آرڈل پہ بھی وہ ریڈی کر رہے ہیں جس کو جو چاہیے that's it wow چیکن پہ لکھا ہوا تھا ترکی یہ سوس تو میں نے سوچا کہ یار یہ اگر ترکی کا ہے تو پھر تو حلال ہوگا نا تو بھائی سب یہاں پہ کام کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا تو بول رہے ہیں حلال ہے سب یہاں پہ کوئی پورک نہیں ہے کوئی حرام جانور بھی نہیں ہے سب حلال ہے اور that's nice اب مزا آئے گا میں پہلے صرف سبزی کھانے کا موڈ بنا رہا تھا اب چیکن چیکن سب کھائیں گے بھائی easily پھلوں پہ تو بھائی نظر ہی نہیں پڑی یہ بعد میں دیکھا کہ پھل سارے ادھر پڑیں اب منگو اور تربوز میرا فیورٹ اور یہاں پہ مالٹا یہ کل رات یہ دو ڈالر کے لیے صرف ایک کیا تھا مالٹا تھا اور ایک سیب تھا بس بھائی تو سب چیک کریں گے بھائی اس ائرپورٹ پہ یہ ایک ہی لانج ہے اور بہت بڑا لانج ہے اتنا بڑا ایریا ہے اور اس کے اندر سروسز ساری ہیں لیکن وہ پیڈ ہیں جیسے آپ شاور لینا چاہتے ہیں مساج کروانا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن وہ پیڈ ہے لیکن رنگز اور اس کے علاوہ کھانا پینا یہ سب کچھ یہاں پہ فری ہے اچھا یار لانج میں ایکسس بھی مل گئی اور کھانا بھی بڑا زبردست ہو گیا یہاں پہ کیونکہ میں آیا تھا ذہن بنا کے کہ صرف یہاں سے میں ویجیٹیبلز بغیرہ یا رائس لوں گا لیکن پتا چلا کہ چیکن بھی یہاں پہ حلال ہے کیونکہ ترکی کی بنی ہوئی ڈیشز تھی تو بھائی صاحب نے بتایا زبردست طریقے سے کھایا دو تین راؤنڈ لیے اس میں فرائز بھی تھے اونین رنگ بھی تھے اس کے علاوہ ایک انہوں نے بڑی سپیشل سی بنائی چیکن اور اس کے اندر بینز اور چاول کو ملا کے ایک ڈیش تھی وہ سب کھایا بڑا مزا آیا ہے الحمدللہ اور بہت کچھ ہے یہاں پہ فروٹس بھی ٹرائی کی ہے لیکن آپ سے ذرا ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ امیگریشن پہ آج بڑا مسئلہ ہوا جتنی آسانی کے ساتھ میں نے چیک ان کی کاروائی مکمل کر لی تھی اتنی ہی زیادہ مشکل مجھے امیگریشن کے اوپر ہوئی امیگریشن میں پہلے تو انہوں نے پاسپورٹ دیکھا اور مجھ سے ڈاکومنٹس مانگے ٹکٹ وغیرہ کہا ویزا وہ میں نے دے دیا تھا اس کے بعد ایک بندے کو بلایا امیگریشن آفیسر نے کہا کہ یہ دیکھو اب وہ اوکے کرنا ہی لگا تھا لیکن اس بندے نے سکرین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہاں یہ دیکھو اس نے سکرین کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سینئرز کو اس نے اشارہ کیا پاسپورٹ اور کہا کہ پاکستان اب میں بڑا پریشان میں نے کہا یار اس نے سب کچھ دیکھ کے ان کو اشارہ کیا ہے تو اب مشکل ہو سکتی ہے خیر میں وہاں پہ کھڑا رہا ان کا سینئر کوئی دو منٹ بعد آیا اور اس نے آکے سوال و جواب مجھ سے کی کتنے دن وہاں رہ رہے ہو پھر کہاں جانا ہے اپنے ملک نہیں جا رہے تم تو میں نے کہا سر میں وہاں پہ ویتنام جا رہا ہوں ویتنام کے بعد میں نے ملیشیا جانا ہے تو مجھے وقت لگ سکتا ہے مطلب مجھے وقت لگے گا بھی گھر واپس جانے میں کیونکہ یہ دو کنٹری رہتے ہیں تو میں نے مطلب ابھی بھی وہ نا اتنا وہ سوالات تھے ایسے کہ میں نا ایک دم کنفیوز ہو گیا تقریباً لیکن میں نے سمائل رکھی چہرے پہ اور ان کو بتایا میں نے کہا سر میں ٹورسٹ ہوں تو انہوں نے پھر وہ دیکھ رہے ہیں چک کر رہے ہیں اور اس دوران مجھے بڑا جیف فیل ہو رہا ہے کہ سب کچھ دکھا چکا ہوں اب کیا ہے خیر اس کے پیچھے آج کل یہاں پہ پاکستانیوں کی بڑی سخت ہے شامت آئی ہوئی ہے کیونکہ پاکستانی یہاں آکے ویزا لے کے اور پھر وہ ملیشیا میں سکپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یا ویتنام نکلتے ہیں اس لئے بنگلہ دیشیوں اور پاکستانیوں پہ تھوڑی سختی ہے آج کل یہاں پہ تو ان کے ذہن میں بھی پتہ نہیں کیا ہوگا لیکن اس کے بعد میں نے ان کو پوری ڈیٹیل دی میں نے بتایا میں نے کہا کچھ بھی آپ جاننا چاہیں تو آپ جان سکتے ہیں خیر وہ میرے ذہن میں ایک بات اس وقت نہیں آئی کہ اگر یہ زیادہ ہی ان کو کلیر نہیں ہو رہا تو میں اپنے چینل کا حوالہ دے دوں لیکن سم ٹائم جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ ان کو کیا کہیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ اتنام سے کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا کھولا لمپور جا رہا ہوں ٹکٹ جی ویزا جی اس کے بعد میں نے کہا دو دن وہاں رکھنا ہے پھر اپنے ملک پاکستان واپس سلے جانا ہے تو اس نے پھر دیکھ کے پاسپورٹ دیکھتا رہا پیجز دیکھتا رہا اس کے اوپر کافی ہسٹری تھی وہ سب اس نے دیکھ کے پھر کہتا اپنے افیسر کو پاسپورٹ دے کے کچھ کہا تو مجھے مطلب پتہ نہیں تھا کیا کہہ رہا ہے تو پھر میں نے کہا is it okay sir تو وہ بڑا سمائل سے کہتا ہاں مطلب کہتا yes it's okay تو مجھے پھر جا کے ہوا میں نے کہا شکر ہے اللہ نکل گئے تو یار یہ مطلب اس نے جب ایسے ہلایا اور کہا نا پاکستان تو اس وقت دل دکھی بھی تھا در تو مجھے تھا ہی ذاتی طور پر کہ یار یہ کہیں امیگریشن سے واپس ہی نہ بھیج دیں پاکستان یا کئی اور لیکن مجھے دکھ بھی تھا کہ وہ پاکستان کا پاسپورٹ کہہ کے نا اور بلار ہے سب کو بس اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے سامنے دو انڈینز تھے وہ بڑا زبردست سموثلی ان کا امیگریشن ہو گیا کوئی پوچھ کچھ نہیں لیکن ہمارے پاسپورٹ کے ظاہری بات ہے ہمارے کچھ کارنامیں بھی ایسے ہیں کیسی چیزیں ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں یہ ائرپورٹ بہت ہی خوبصورت بنا ہے اور جگہ جگہ سرویسز ہیں موبائل چارج کرنا پانی پینا اور یہ دیکھئے پریڈ روم بھی ہے اس طرف تو چلتے ہیں ابھی تقریبا پینتالیس منٹ ہیں فلائٹ میں تو نواز پڑھ لیتے ہیں اس وقت مغرب اور عشاء کی ملاکے اور باقی اپنے مقام پہ پہنچ کے کل انشاءاللہ پھر زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ بورڈنگ میں سب سے پہلے جا رہا ہے میں نواز پڑھنے کے لئے گزر رہا تھا تو انہوں نے اعلان کر دیا اور سب سے پہلے بورڈنگ میری ہو دیا ہیلو بھرم بورڈ تینکیو 15A سر آکے تینکیو یہ دیکھئے بھائی صاحب یہ لطف پہلی دفعہ کہ جہاز میں آیا ہوں سب سے پہلے کوئی بھی نہیں ہے ابھی that's nice تینکیو اکھن 15A لو جی جناب ہے نی یہ دیکھئے ادھر ہے یہ کمبوڈیا ایرلائن کی فلائٹ ہے جو کہ پھنوم پن سے جائے گی ہوچی میں تقریباً ایک گھنٹے کی فلائٹ ہے اور یہ میں نے بکیتی 28000 روپے میں یہاں پہ ان کا کوئی سیزن چل رہا ہے نیو ایر کا اس لئے یہ ٹکٹ پہنگی ہے ورنہ عام دنوں میں یہ اس سے بھی سستی ٹکٹ ہوتی ہے موسیقی فلائٹ بہت اچھی رہی 40 منٹ میں اپنی ڈیسنیریشن یعنی ہوچی میں پہنچ گئی اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم لینڈنگ کرنے لگے تو سارے بڑھ بڑھانے لگے کہ ہیں ابھی تو اڑے تھے ابھی لینڈنگ تو 40 منٹ کی یہ ٹوٹل فلائٹ تھی اور صرف پانی کی ایک بوتل دی اس کے اندر اور بس ایکسپیکٹیڈ بھی یہ ہی تھا تو واقعی اب جا رہے ہیں اپنی امیگریشن کی طرف چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے یہاں بھی سب کچھ ہو کے ہو جائے یہاں پہ لوگ وہ کتارے بنا ہوئے الحمدللہ ویتنام کے اندر امیگریشن پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا ایک سوال بھی نہیں اس نے پوچھا ایک سوال بھی حالانکہ مجھے اس کی زیادہ فکر تھی کہ یہاں پہ سوال پوچھے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کتنے دن رہنا ہے ہوتل بکنگ واپسی کی ٹکٹ ایک سوال بھی یار شاید میری گھڑک یہ ہے کہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ایرپورٹ کی اوپر اتنا زیادہ رش تھا ہر طرف لوگ ہی لوگ اس لیے جلدی کی وجہ سے شاید اس نے جانے دیا لیکن بھائی یہ میں نے سنیا کہ پورے ایکزیکٹ دن آپ سے جاننے کے بعد اتنے ہی دن کا ویزا دیتے ہیں لیکن مجھے اس نے پورے ایک مہینے کا ویزا دے دیا اوپر درج کر دی تاریخ اس نے اور دوسرا کوئی سوال نہیں ہوا تو تینک یو سو مچ یہ یہاں کا ایرپورٹ ہے جناب لوگ اپنا لگیج کلیکٹ کر رہے ہیں اور ابھی یہاں سے بجائیں گے باہر اور وہاں ہم نے سم لینی اور ایکسینج بغیرہ کروانے ایک لوٹی چار ہاں بھے ایک اگلہ پانچ ایک گیارہ ساڑھے گیارہ ٹھیک یہاں ایرپورٹ تیو پر تین چار کاؤنٹر میں نے چیک کیے سب ایک ہی ڈالر ریٹ تھا ایک ڈالر کے بدلے چوبیس ہزار ایک سو چالیس بہتنا ہم کی جو بھی کرنسی میں نے چیک نہیں کی اور ایرپورٹ کے اوپر تو کیا رہنک اور میلا لگا ہو ہے لوگ ہی لوگ ہیں ار طرف کیا زبردست تین ہے ہر طرف اچھا بڑے طریقے سے بیٹھیں اور بڑا میلا لگا ہو ہے واؤ بیوٹی فول یار یہاں پہلی vibe تو یہ کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں موسم بڑا گرم ہے لیکن جس طرح لوگ بڑا کرسیاں بچھا کے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی سٹیج کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ابھی یار میں یہاں پہ بس ہے ایک سو نو نمبر جو سٹیج میں جاتی ہے اس کو تلاش کرتا ہوں اور اس پہ بیٹھ کے اپنے ہوسٹل جلتے ہیں ائرپورٹ سے شہر جانے کے لیے آپ کو دو بس سرویس یہاں پہ available ہیں ایک 109 اور دوسری 152 109 اس وقت موجود نہیں تھی اس لیے میں جا رہا ہوں 152 کے لیے جو کہ ائرپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد آپ کو ملتی ہے تو یہاں سے ائرپورٹ سے باہر نکل رہا ہوں ٹھیک ہے آگے چلتے ہوں اور وہاں پہ آپ کو 152 ملے گی یہ سار ائرپورٹ سے گاڑیاں نکل رہی ہیں یہ اس طرف ائرپورٹ ہے یہاں سے آیا ہوں نکل کے اور اب باہر جا رہا ہوں تقریباً کوئی 7-8 منٹ آپ چلیں گے تو آپ کو وہ بس ٹاپ ادھر آگے مل جائے گا سو فائنلی بھائی اپنے ہورسل پہنچ چکا ہوں ائرپورٹ پہ تقریباً ساڑھے دس بچ چکے تھے اور بسج جو تھی وہ ساری بند ہو چکے تھی پھر مجھے رائیڈ بک کرنی پڑی اور رائیڈ بک کوئی 45000 ڈانگ کی جو کہ تقریباً دو ڈالر بند تھے اچھا یہاں کی جو کرنسی ہے نا وہ ڈانگ ہے اور ایک ڈالر کے پتلے آپ کو تقریباً ساڑھے چوبیس ہزار ڈانگ مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ائرپورٹ پہ میں نے سمب آئے کی اس کی مدہ آپ کو اتا دوں وہ ڈیڑھ لاک ڈانگ میں ملی اور بہت انجوائے کی ہے جب آئے تو کیا وائبز آ رہی تھی نیو ڈیئر سیلیبریشن کے طور کے انہوں نے ہر ایک چیز سکتے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ پورا میرا ڈیٹا انٹری کیا اور اس کے بعد مجھے یہ سلپ بھی دے دی کیونکہ میں نے یہاں پہ دو لاک ڈانگ ڈیپوزٹ کرائے ہیں جب میں ان کو چابی اور جو ٹاول بغیرہ واپس کروں گا تو ابھی کافی تھکن ہو چکی ہے یہ تھا آج کا ہمارا ویلوگ یہیں بھی فتن کرتے ہیں اور نیکس جو ہے میں آپ کو جو ہر دست مینج کیوئے